اسلام علیکم کل رات کے پروگرام آپ کو یاد ہوگا کہ احمد شاک کے ساتھ کیا تھا تو میچ پر ویڈیو نہیں بنا پایا تھا کل ایک بہت بڑی بڑی مائچ ہوا اسلام آباد ورسیس کوئٹا اور میرے خیال ہے پی ایس ایل کی ابھی تک جتنی بھی اچھی پیچ میں نے کل رات والے میچ میں دیکھی ابھی تک میں نے نہیں دیکھی دونوں طرف سے بہت زبردست بیٹنگ ہوئی ٹاؤس کا تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہوا اپنا کوئٹا کو پہلا آجاتا ہوں اسلام آباد کی طرف میرا خیال ہے کہ اسلام آباد اس ٹائم پہ جتنی سٹرونگ بیٹنگ ان کی ہے کسی بھی ٹیم کی نہیں ہے چاہے وہ چاروں اوورسیز ہو روکی ہو انگرم ہو مندر ہو ہو مطلب ٹو ٹو گوڈ ہے ساتھ میں شہداب آجاتا ہے فہیم اشرف ہے آصف علی مطلب نمبر ساتھ تک ان کی ایسی بیٹنگ ہے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ دوستو بیس پچی سن آرام سے بنائیں گے لیکن گریٹ کیپٹنسی بھائی سرفاز احمد اور سرفاز نکل اپنی کیپٹنسی میں ایک چیز بتا دیئے کہ اسٹل اس ون اف دی بیس پچی سن پاکستان اسپیشلی آہ وائٹ بالکرکٹ کیونکہ جس وے میں وہ حالانکہ پٹائی ہو رہی تھی بری طرح کیچز بھی ڈاپ ہو رہے تھے لیکن وہ پریشان نہیں ہوا وہی چیز اگر آپ اپوزٹ دیکھیں جب شہداب شروع میں تو بہت اس نے ڈومینیٹ کر رہا ہوں ان کے بالرز نے بھی ان کے مدد جیسند روائے کے علاوہ واتسن آزم اور ایک اور پلیئر وہ آؤٹ ہوا تو وہ اس نے ڈومینیٹ کر رہا تھا لیکن جہاں پہ سیفی کی پارٹنشپ لگی سیفی بڑا اچھا کھیلا اور بعد میں تو کٹنگ نے جو انس کھیل دی ہے میرا خیال ہے کہ ابھی تک جتنی بھی انس ہوئی ہے مچ وننگ انس کٹنگ کی بولنگ ہے لیکن پھر شہداب پریشان ہوا اگر آپ کیپٹنسی آپ گوھر سے دیکھیں جب پٹائی ہونے لگی شہداب بولیں بہت بہت خراب کر رہا ہے حالانکہ بیٹنگ بہت اچھی کر رہا ہے لیکن اس کو بولنگ اچھی کرنی پڑے گی تھوڑا تھا جو مطلب ویکنس نظر آئی اسلام آباد کی بولنگ تھوڑی ویک ہے اور جب تک یہ بولنگ اچھی جب بھی اسی صورت میں ہوگی جب شہداب اچھی بول کرے گا انپورچنیٹی وہ اچھے بول نہیں کر رہا تو بہت اگر آپ نے دیکھا کہ کوئٹا نے 187 رن کا جو ٹارگٹ چیز کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ آہ نو ڈاؤٹ سر ویبین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں موینک کے وہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن ان کے بہت بڑی اچیوپنٹ ہے جس میں میں 187 میں 187 چیز کر رہا ہے تو پہلی دفعہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ آئی پل ٹائپی کرکٹ ہمارے ملک میں بھی آ رہی ہے اور کل کے میچ میں نظر آیا تو مطلب بیڈ لگ تو نہیں کہوں گا اسلام آباد کے لیکن کوئٹا نے بہت زبردست بیٹنگ کری بالنگ بہت خراب کری اگر آپ نے دیکھا اسلام آباد کے بیٹسمنٹ کریس کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی جو ان کے بالرس تھے کوئٹا کے وہ چھوٹ پیچز کر رہے تھے جو جو دونوں طرف سے انہوں نے رنز بنائے تو یہ وہ نظر آیا تھا کل کے میچ میں ملکہ کیونکہ ویڈیو نہیں بنائی تھی تو آپ سے بات کرلوں آ جاتا ہوں آج کے بڑے میچ میں کیونکہ کراچی کنز کیا میچ تھا ملتان سلطان سے اور ٹوز بھی عماد وسیم نے جیتا کیونکہ میں خود کراچی کنز کے جو چینل اے آر بھائی اس پر بیٹھا ہوں تو آج کا میچ دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوا مطلب کرکٹ نہیں ہوئی کراچی کنز کی طرف سے ایسا لگ رہا تھا کہ پہلا مطلب میسٹیک میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے میچ میں انہوں نے دو سو پلس سن کرے سامنے والے جیتا تھا اس کے بعد جب دوسری دفعہ یہ جیتے دوسرے میں تو انہوں نے بیٹنگ کری وہ میچ آ رہا ہے حالانکہ نائنٹی پرسنٹ یہ ہی آتا ہے کہ جو بھی جیتا ہے پہلے بالنگ کرتا ہے آج ڈیو میچ تھا انہوں نے جیتا اور پہلے بالنگ کرلی تو مطلب سمجھ نہیں آ رہا پلس جو لاسٹ ایر کا دوہزار انڈریس کا پی ایمیرجنگ جو سب سے اچھا بولر تھا اس کا نام ہے عمر خان میرے خیالے جو انگلینڈ میں رہتے ہیں میرے دوست نیو جیلینڈ میں ویسٹرن ڈیز میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں وہ پوچھتے تھے مجھ سے کہ عمر خان کیوں نہیں کھیلا عمر خان کیوں نہیں کھیلا آج وہ کھیلا لیکن سرپرائز لیو اس نے ایک بال بھی نہیں کری مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ سوچنا کہ اگر ملتان کے بعد چھے لیپ ٹھنڈ جا رہا ہے تو پہ اس کو کھلانا نہیں چاہیی تھا بلس اماد وسیم نے ایک اور کرا جس میں اس نے بارہ رنگ دی ہے تو اماد تو انٹرنیشنل میچز میں بھی بالنگ کرتا ہے چاہے وہ لیپ ٹھینڈر ہو شکر دون ہو یا مورگن ہو کوئی بھی ہو انہیں بالنگ کرتا ہے تو وہ یہاں پہ کیوں اس نے اپنے آپ کو ایک اور کرایا بلس ڈیل پورٹ سے اور افتیخار سے بالنگ کرا دی نو ڈاؤپ مہین علی کے کیچز ڈروپ بہت خراب ہوئی کراچی کی لیکن شان مسود اچھا کیلہ مجھے مجھے برملا ایک جملہ بولنے میں کوئی دکت نہیں ہے کہ آج کراچی کنز جو ہاری ہے اس کو ہرانے میں انٹی فلاور کے دماغ کا بہت بڑا کام ہے آج انٹی فلاور جیتا ہے باسی دلی کی نظر میں ملتان آن پیپر تو آئے گا ملتان سلطان نے کراچی کنز کو ہرا دیا لیکن باسی دلی کی نظر میں آج انٹی فلاور کے دماغ نے کراچی کنز کو ہرا دیا جس وے میں اس نے آج بیٹنگ آرڈر دیکھیں ونس کو نکلائے اس نے رائٹ ہینڈ بیٹسمنٹ کو اس نے زیشان اچھرف بچہ ہے اس سے اوپن کرائی بے خیال زیشان اچھرف یہ ہے اس کے بعد نمبر تین پہ بھی لیفٹ ہینڈر شان مسود نمبر چارک پہ بھی لیفٹ ہینڈر وہ اس نے مطلب اپنے ذہن سے آج کراچی کنز کو کیا بولوں مطلب نکارہ بنا دیا یہ ورڈ میں مجھے بولنا پڑ رہا ہے اور اسپیشلی اماد وسیم کو تو اماد وسیم کو دو کیپٹنسی ایسا لگ رہا تھا کہ اسکول کا بچہ نہیں کرتا کیپٹنسی وہ کر رہا ہے مطلب شان مسود نے ٹوٹر رن آن سائٹ پہ بنائے اور وہیں پہ وال ہو ہی جاری ہے بڑی بات ہے بھائی وہاں پہ اتنے بڑے بڑے دماغ وسیم بھائی جیسا آدمی وہاں موجود ہے دین جونز وہاں موجود ہے لیکن ون ایٹی سٹسن جو پچھ تھی نہیں ون ایٹی سٹس کی ٹوٹل ایک سو پچاس پچھون کی پچھ تھی مطلب پاور پلے میں اسپیشلی سے بول کراتے تو ریزلٹ چینج ہوتا ہے مطلب افسوس ہوا بھی کہ نو ڈاؤٹ پچھلے دو سالوں سے اماد وسیم کپٹانی اچھی کر رہا ہے لیکن آج کے میک میں کپٹانی دیکھ کے بہت افسوس ہوا پھر آجاتا ہوں بیٹنگ کی طرف شرجل نے مارے ایک چھکا مارا ایک چوکا مارا لیکن شرجل کو وکٹ پہ رکنا بہت ضرور ہی ہے جب تک وہ رکے گا نہیں جب تک وہ پچاس نہیں کرے گا اس کا کانفیڈنس نہیں آئے گا پلس جو پریمیم بیٹس میں نے کراچی کنز کا بابر آدم وہ ہک مارتے ہوئے تو آؤٹ ہو گیا اس کو لمبا کھیلنا چاہیے تھا پلس آپ نمبر تین پہ ہیل تھوڑا بہت اچھا کھیلا آج اس کا بال پہ میڈل ہوا ہے جس طرح اس نے بیک فٹ پہ کٹ پہ بھی مارا شوٹ پل بھی مارا میڈوکٹ بھی ماری نظر آیا کہ اس کی فارم آ رہی ہے لیکن ڈیل ڈیل پورٹ جو وہ تو مطلب اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دو آؤٹ ہو گئے ہیں کراچی ہمارے ہی بولنا پڑتا ہے کراچی کنز کے دو آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بھی وہ بیٹس شوٹ مارا ہے مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک بیٹسمن کو مطلب ریالائز کرنا چاہیے کہ دو آؤٹ ہو گئے تو میچ کو لمبا کریں اگر آپ میچ ہاری رہے تو کم از کم اچھا ساٹھ سکتا رندوں کریں جو آپ کا ایوریج اچھا رہے لیکن نہیں نظر آیا والٹن نمبر پانچ پہ پتہ نہیں کیوں کھیلا ہے حالانکہ افتخار کو کھلانا چاہیے تھے نمبر پانچ پہ اس کو نہیں کھلایا پھر عماد نمبر چھے پہ آ گیا افتخار نمبر ساتھ پہ آیا تو آج مطلب یہ بھی بول سکتے ہیں آپ لوگ کے کراچی کنز کا دن اچھا نہیں تھا لیکن مجھے جو فریل ہو رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کنز نے بہت ہی بکار کرکٹ کھیلی ہے مطلب کرکٹ تو نہیں کھیلی بیٹ بال کھیلا ہے کرکٹ کھیلتے تو ہر چیز کرکٹ میں ہر چیز آ جاتی ہے ویڈنیس آ جاتی ہے کس اینڈ سے کس کو بال کرانے کس بیٹسپن کو کھاں پہ بال کرانی ہے فیڈلنگ مطلب ایسے ایسے کیچز ڈراب کریں سمجھ سے بارہ طرح سمجھ میں جب آئے گا تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا اچھا ابھی ملتان ابھی لاہور کلندر کا بھی میچ ہے میرے خیال ہے پشاور سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لاہور کلندر بھی مطلب بڑا نام ہے لیکن ابھی تک جیتی نہیں ہے جس طرح کراچی کنز کا بڑا نام ہے تو دیکھتے ہیں میچ میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ صبح سے آنا پڑتا ہے تھکن بہت ہو جاتی ہے رات کو ڈیڑھ بچ جاتا ہے جاتے جاتے پھر واپس صبح دس مجھے آنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ کل رات میں یہ ویڈیو بناوں گا کیونکہ تھکن بہت ہو گئی ہے تبیت بہت خناپوری دعاوں میں یاد رکھیں کی تبیت صحیح رہے اور دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے اور اسپیشلی پھر کہوں گا یہ کورونا وائرس آیا ہے اس کے لئے ضرور آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو پوری دنیا میں پھیل رہے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بیمارے سے سب کو بچائے کل تک دیجئے اجازت باسید علی کی طرف سے اسلام علیکم